بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امیزن پوائنٹ کی نئی ویڈیو میں ہم اپنے تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آخر وہی ہوا جس کا بھارت کو ڈر تھا جی ایف سیونٹین کے حوالے سے اس وقت ایک ایسی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے جس نے پورے بھارت میں کھلبلی مچا دی ہے اور یہ خبر دیکھتے ہی دیکھتے بھارتی میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا ہے آپ میں سے بیشتر ناظرین یہ جانتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے پاکستان اور چائنہ کی ائر فورس فضائی مشکے کرنے میں مصروف ہیں اور ان مشکوں میں جدیر ٹکنالوجی کے علاوہ دشمن کو گھیر کر ماننے کی تربیت بھی دی جا رہی ہے مشکوں کے حوالے سے تو بھارتی میڈیا نے پہلے ہی خدشہ ظاہر کر دیا تھا کہ پاکستان ان مشکوں میں کئی نئے ائر ٹو ائر ویزائلوں کے تجربات کرنے والا ہے بھارت اور بھارتی میڈیا کی کہی گئی یہ بات اب ان کے لئے ڈرونہ خواب بن چکی ہے ناظرین پاک فضائیہ کی جانب سے دسمبر 2019 میں جی ایف سیونٹین بلوک تھری کو پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے لائے گیا تھا مگر اس کے بعد پھر اس تیارے کے حوالے سے ایک ایسی کوئی بھی معلومات دنیا کے سامنے شیئر نہیں کی گئی جس سے اندازہ لگایا جا سکتا کہ جی ایف سیونٹین بلوک تھری پروڈکشن کے کس مرائل میں اور میں کون سیم نئی ٹیکنالوجی کا استعمال ہو رہا ہے مگر اب جی ایف سیونٹین بلوک تھری کی نئی تصویر نے بھارت میں ہنگامہ بربا کر دیا ہے پاکستان اور چین کے درمیان جاری فضائی مشکوں میں جی ایف سیونٹین بلوک تھری نے فضا سے فضا میں کرنے والا پی ایل ففٹین میزائل داغ دیا ناظرین یہ خبر بی بی سی کی جانب سے نشر کی گئی ہے اگر آپ کو اس حوالے سے مکمل سے تفصیل جاننی ہے تو اس خبر کا لکھ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور سکرین پر چننے والی اس تصویر کو بھی آپ غور سے دیکھ سکتے ہیں جس میں کہا جا رہا ہے کہ بلوک تھری کے ذریعے پی ایل ففٹین میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا گیا ہے ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو ورسپ اور فیس بو گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ